سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اسٹار گرو کو اور دوستو اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ایک دن لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے سوال کا جواب بتانے والے ہیں جو آپ کے دماغ میں بھی کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا اور جس کو لے کر آج ہر کوئی الجن میں ہے ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس دنیا میں پہلے مرگی آئی یا فیرنڈا اس سوال کا جواب سائنس آج دھوڑنے میں لگی ہے مگر کیا آپ جانتے ہو کہ قرآن پاک نے اس کا جواب چودہ سو سال پہلے ہی دے دیا ہے تو دوستو اگر آپ بھی اس سوال کا جواب پانا چاہتے ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تاکہ اور بھی لوگوں تک ہماری ہجانکری پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو پہلے مرگی آئی یا فیرنڈا یہ ہے ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے دماغ میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے اور سائد آپ سے بھی یہ سوال کسی نے کبھی نہ کبھی ضرور کیا ہوگا اور آپ سے بھی یہ پوچھا گیا ہوگا کہ پہلے اس دنیا میں مرگی آئی یا فیرنڈا یہ ہے ایک ایسا سوال ہے جس کو سننے کے بعد لوگ اکثر نازواب ہو جاتے ہیں اب ہم آپ کو اسی سوال کا جواب بتانے والے ہیں کہ پہلے مرگی آئی یا پھر انڈا پہلے ہم آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں آج سائنس اور ویگانک کیا کہتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کو اسلام اور قرآن کے حوالے سے اس کا جواب بتائیں گے کہ اسلام سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے دوستو اگر ہم سائنس کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو بائیولوجی کو سمجھنا ہوگا بائیولوجی کے مطابق مرگی کے اندر جو اوبریز بائی جاتی ہے ان اوبریز کی مدد سے ہی انڈا وجود میں آتا ہے اور انڈا بنانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے OC17 پروٹین دوستو یہ پروٹین دنیا میں اور کسی بھی جگہ پر نہیں پایا جاتا ہے صرف مرگی کے اوبریز میں ہی پایا جاتا ہے اگر یہ پروٹین نہ ہو تو پھر انڈے کا چھلکہ ہی نہیں بن سکتا ہے یعنی کہ انڈا اس کے بینا وجود میں ہی نہیں آسکتا ہے اور جب انڈا نہیں بنے گا تو پھر چوزہ بھی نہیں بن سکتا ہے اس لیے دوستو سائنس کی طرف سے یہ بات بلکل صاف ہو جاتی ہے کہ مرگی کے بینا انڈا نہیں بن سکتا ہے کیونکہ انڈے کے وجود میں آنے کے لیے جو پروٹین چاہیے ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مرگی کے اندر ہی پایا جاتا ہے دوستو یہ تو ہوئی سائنس کی بات اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں پہلے مرگی آئی یا پھر انڈا اس کے بارے میں اسلام اور قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز جوڑے میں پیدا فرمائی تاکہ تم اس سے نصیحت آثیر کرو سورہ زاریات آیت نمبر انانچاس دوستو اسی طرح سے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ پاک ہے وہ جس نے ہر چیز کی جوڑے بنائی سورہ یاسین آیت نمبر چھتیس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جتنے بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے چاہے وہ چرندے پرندے ہو جناتوں انسانوں کچھ بھی ہو ہر چیز کی جوڑے پیدا کی ہیں جن سے ان کی نسلے آگے بڑے جیسے کہ دوستو اللہ نے چاہا کہ انسانوں کی نسلے چلے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور محووا کو پیدا فرمایا پھر ان سے تمام انسانیت کی نسلے چلیں اسی طرح اللہ نے تمام مخلوقات چرندے پرندے کو بنایا جن سے ان کی نسلے آگے چلے اس طرح سے دوستو اب یہ بات بلکل صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ نے پہلے ہر چیز کی جوڑے بنائی ہیں جن سے ان کی نسلے آگے بڑے اگر ہم یہی خیال کرنے لگ جائیں کہ پہلے مرگی آئی یا فرندہ تو پھر اس طرح کا خیال ہر جانور پر آنے لگ جائے گا کہ اگر اونٹ ہے تو اس دنیا میں پہلا اونٹ کہاں سے آیا اگر یہ گائے ہے تو اس دنیا میں پہلی گائے کہاں سے آئی اس طرح سے اس دنیا کا ہر جانور اس سوال کے گھیرے میں آ جائے گا تو دوستو قرآن پاک اس بات کو بلکل صاف کر دیتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو اور ان جوڑوں سے ان کی نسلے آگے بڑھیں اور اس کے علاوہ اللہ کسی کا محتاج نہیں اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما سکتا ہے اللہ صرف کسی جیس کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے دوستو یہ تمام کائنات اس خدا کی مو بولتا ثبوت ہے امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا ذواب مل گیا ہوگا آپ کو ہمارا یہاں ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے لائک کر کے آگے بھی سر کر دیں